کیا اس اجلاس کی کوئی سیاسی عبیت نہیں ہے اس کو جو حکومتی کیمپ ہے وہ ایسے انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اپوزیشن شاید بھاگ گئی ہے کیونکہ اپیرنٹلی نظر تو یہی آ رہا ہے کہ نمبر پورے ہو جائیں گے کل لیکن بہرحال اس پر بحث کرتے ہیں پروگرام کے پہلے سے میں مہمانوں کا میں آپ اتعارف کرا دوں سرطار لطیف خوصہ صاحب ہیں سابی گوورنر پنجاب علی نواز زیوان صاحب ہیں موونی خصوصی برائے سی ڈی امور میاں جو رہنما پاکسا مسلمی نواز بہت تینوں آپ حضرات کا شکریہ خوصہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں موسٹ پابلی کیا یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سجیشن دی گئی تھی کہ کل کے اجلاس میں نہ جائیں اور یہ آپ لوگوں نے مشورہ دیا ہے یہ مشورہ کدھر سے آیا جو پی ڈی ام کی فائن کی فائنل جو یہ پولیسی ہے دیکھیں ہمارا یہ کنسسٹنٹ ویو رہا ہے کہ جب محترم عمران خان صاحب کا جو سب سے ہردے لذیذ فیوریٹ اور ہراول دستک والا جو کینڈیڈیٹ ہیں ماشاءاللہ شیخ حفیظ صاحب ہارو گئے ہیں اور یوسف رضا گلانی صاحب کی جیپ کی شکل میں بڑا واضح طور پر ان کے اوپر ایک عدم اعتماد آیا ہے اور اسی پر سارا فوکس جو ہے حکومت کا بھی اسی پر سارا فوکس تھا اور آپوزیشن کا بھی پی ڈی ام کا سارا فوکس اسی پر تھا تو اگر تو ان کو ایک سو بہتر ووٹ حفیظ صاحب کو مل جاتے شیخ حفیظ صاحب کو تو سمجھ آتی تھی کہ محترم عمران خان صاحب ابھی بھی مینٹین کرتے ہیں اپنا لیڈر آب ڈی ہاؤس کا سٹیٹس کیونکہ لیڈر آب ڈی ہاؤس کے لیے مجارٹی ہونا قومی اسیمبلی میں واجب اور لازم ہے جس وقت وہ جو ہے قومی اسیمبلی میں عددی اپنی برطری نہیں رکھ سکتے اور اس سے واضح ہو گیا کہ وہ نہیں رکھتے تو پھر ان پر عدم اعتماد ہو چکا پھر ووٹ آف کانفیڈنس کس بات کہا ہمارا محقف یہ تھا کہ پرائم منسٹر مست سٹیپ ڈاؤن از ایرزلٹ آف دس ریزلٹ اور یہ جو انہوں نے گمک کھیلی ہے کہ جی آئے اب کس مو سے ان سولہ بندوں کو سولہ پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ سولہ بیض امیر جو ہے ہمارے ایم این ایز نے بیچے ہیں وہ بیچے ہیں یہ ان کے لفظ سے تو پھر اب سولہ انہی کو ساتھ لے کر کیا ان کی توسط سے اپنی مجارٹی حاصل کریں گے یہ تو بھی پی ٹی آئی کا پرابلم ہے یہ میں ان سے پوچھوں گی یہ میں ان سے پوچھوں گی یہ ان کا پرابلم ہے میں صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر عددی آپ کا نزدیک کو چکی ہے اہمیت تو آپ لوگ ایوان میں آئیں آپ اس کا مقابلہ کریں اس لئے تو لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ ایوان میں موجود نہیں ہوں گے تہادی اور واقعی لوگ آیا جائیں گے اگر عددی بڑتری واپس حاصل کر لی تو یہ تو کوئی مقابلے میں بھی آپ لوگ نہیں آ رہے یہ تو جو پی ٹی آئی کا پرابلم وہ اس سے پوچھیں گے آپ ذرا اپنا ذرا بتائیے کہ آپ بالکل میدان کھلا کیوں چھوڑے نہیں ماریا نہیں دیکھئے یہ بات تو بڑی واضح ہے جن لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ بیمان ہیں یہ بکاؤں ہیں یہ بک چکے ہیں یہ بڑا واضح کہ کوئی منس نہیں کی ہے پرائنگ منسٹر عمران خان صاحب نے الفاظ کو کوئی اور اس ڈھکی چھپی الفاظ میں نہیں کہا گیا تو پھر سولہ کو ان کو نکال دیں تو دھڑام گرتے ہیں ان کی تو مجارٹی وہیں سے ختم ہو جاتی ہے یہ تو کسی حساب سے نہ قانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر ان کو کوئی حقی نہیں ہے یہ ووگ آف کانفیڈنس کے لیے لے جائے اب کیا ان کو جو ہے یہ دھانس دھمکی دباؤ دے کر کہ تم سیٹ تمہاری جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے اس کو تمہیں نیشنل سیمیلی کے بھی فارق کروائیں گے چلیں وہ باپ کو نہیں معلوم کہ وہ دھانس دیں گے دھمکی دیں گے کنوینس کریں گے انسینٹیو دیں گے دیویلپمنٹ فنڈ دیں گے یا بیٹ کے ان سے بات کریں گے وہ جیسے بھی اپنے اتحادیوں کو اپنے پارٹی ممبران سے بات کریں گے لیکن پوائنٹ ہے کہ اگر کل ممبران سے بات کریں گے